اسلام علیکم ویورز آج ہم ویجیٹیبل ملائی کوفتے بنانے جا رہے ہیں کوفتے کیوں ٹوٹتے ہیں ان میں کریکس کیوں پڑ جاتے ہیں سب اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک فولو کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنسکرائیں تو بینہ ٹائمز آیا کیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے 750 کرام کیمہ لیا ہے یہ باریک پیسا ہوا ہے اور بلکل ڈرائی ہے کوفتہ کے ٹوٹنے کی جو وجہ بنتی ہے وہ اگر کیمہ موٹا لے لیا جائے اور اس میں موسٹر یعنی پانی بھی ہو تو کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں اب اس میں دو ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیس شامل کریں گے ڈیڑھ کپ پیاز جس کا پانی اچھی طرح سے سکویز یعنی نچوڑ کر کیمہ میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون سبس کٹی ہوئی مرچیں شامل کریں گے بھونا ہوا اور کٹا ہوا سوکا دھنیا دو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون بھونا ہوا سابت زیرہ ایک ٹی سپون کیمہ میں شامل کر دیں گے اب یہاں میں نے ڈبل روٹی کے چار سلائسز لیے ہیں جن کو میں نے دو منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا پانی اچھی طرح سے نکال کر کیمہ میں شامل کر دیں گے ڈبل روٹی کے استعمال سے کفتے بہت ہی نرم بنتے ہیں سیکیور ہو جاتے ہیں یعنی ٹوٹتے نہیں ہیں اور ان میں جو کریکس وغیرہ پڑتے ہیں وہ نہیں پڑتے ہیں اور کفتے بہت ہی سمود بنتے ہیں اب اس میں دو ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے پانچ سے سات منٹ اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اگر مکسنگ صحیح نہ کی جائے تو یہ بھی کفتوں کے ٹوٹنے کی وجہ بنتی ہے اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد میٹیریل ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھک ہو جائے میٹیریل ہمارا بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب اس کے کفتے بنانے شروع کرتے ہیں ہاتھ کو آئل سے گریز کر لیں آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں اب مناسب سائز کا کیمے کا پیڑا لیں اسے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے کوفتے کی شیف دیں گے ہم فنگر سے اس کے سینٹر میں مناسب سا سراخ کریں گے اور یہ خوبصورت سے کوفتے کی شکل میں آ چکا ہے اور اب باقی بھی اسی طرح بنا کے رکھ لیں گے اب ایک شملہ مرچ کا چکور سائز کا ٹکڑا لیں گے اور اسے کوفتے کے سراخ یعنی اس کے ہول میں رکھ کے اوپر سے فنگر سے پریس کر دیں گے تاکہ جب ہم اسے پکائیں تو یہ نکلے نہ اب ہم گریوی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک پتیلی لی ہے اس میں ایک پٹا تین کپ کوکنگ آئل ایٹ کیا اب اس میں تین میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے گولڈن براؤن ہونے تک پیاز کو فرائی کریں گے میڈیم لو فلیم پر اب پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس میں تین میڈیم سائز کے موٹے کٹے ہوئے ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے اور اسے پیاز کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے اگر یہاں پانے کے ضرورت پڑے تو تھوڑا سا ڈال لیں دو سے تین منٹ کے بعد اس کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور گرینڈر یا بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اب اس پیسٹ کو دوبارہ پتیلی میں ڈالیں گے اور فلیم کو نیچے سے آن کریں گے میڈیم لو فلیم رکھیں گے اب اس میں دو ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے دو سے تین منٹ بھون لینے کے بعد سو گرام دہی یعنی ایک کب دہی کا ایٹ کریں گے اب اس میں سپائسز ایٹ کریں گے جس میں گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون اور ہلتی پاودر ہاف ٹی سپون تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے اور مسالے کے اوپر آئل آنے کا انتظار کریں گے مسالے کے اوپر آئل آ چکا ہے اب اس میں ایک کے کر کے کوفتے شامل کر دیں گے اور ڈھک دیں گے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے پکانے کے بعد تین سے چار منٹ ہی دوسری سائٹ سے پکا لیں گے اور اس دوران جو آنچ ہے وہ بلکل ہلکی رکھیں گے اب یہاں پانی شامل کریں گے میں نے ایک لیٹر پانی اس میں ایٹ کیا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پر کوفتے بلکل تیار ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور بہت ہی سمودھ سی ایک ریوی بنی ہے تو ضرور بنائیے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تیل دین اللہ حافظ ملتا ہے موسیقی